اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ہو گیا میرے چینل پر تو کل میں نے ڈیڈی کی ایکس کی جو ویلوگ دیکھا اس میں وہ صاحبہ علی کے بارے میں فرما رہی تھی کہ میں علی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اس کو پڑھانا چاہتی ہوں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر میں نے یہ بولا تو پھر جو ڈیڈی صاحب ہیں وہ بچے کو مجھ سے ملنے بھی نہیں دیں گے اور میں بڑی مشکلوں سے اس کنٹروورسی سے جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اس معاملات سے نکلی ہوں اور اب میں پھر دوبارہ سے ان معاملات میں نہیں فسنا چاہتی ہوں اور یہ باتیں وہ اس لیے کہہ رہی تھیں کہ لوگوں کے ان کے پاس سوالات آئے تھے کمنٹس آئے تھے کہ آپ علی کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی ہو اور علی اس باپ کی سائے میں بگڑ جائے گا وہ باپ ذرا جھکی ٹائپ کا ہے اور یہ وہ مطلب اس طریقے کے کمنٹس تھے تو جس کے جواب میں انہوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا اور سارا مدر ڈیڈی پر ڈال دیا تو مجھے کل ان کی یہ باتیں سن کر بڑی حسی آئی اور مجھے حیرت ہوئی کہ واقعی میں ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ صحیح ہے اور حیرت ناک ہے کہ یہ لوگ اپنے مطلب کیلئے کچھ بھی کر جاتے ہیں ان کی ہسٹری سامنے کو ہے اور کچھ بہت پرانی ہسٹری بھی نہیں ہے لگ بھگ سال ہوا ہوگا جب انہوں نے ڈیڈی سے شارٹ آؤٹ لیے اور اپنا چینل بنایا اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ماضی بھی سامنے رکھ دیا جو کہ چھپا ہوا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈیڈی کی کوئی ایکس بھی ہے اور چلو ڈیڈی کی ایکس ہو تو ہو کسی کو پتا نہیں تھا کہ بی بی آئیشہ ہی صاحبہ ہیں جو کہ ڈیڈی کی ایکس ہیں اور ان کا بیٹا ہے علی مگر انہوں نے تمام تر معاملات کو سامنے رکھ دیا وائٹی پر صرف اور صرف چینل کی خاطر چینل ان کا مقصد تھا اور چینل سے شہرت پانا اور ڈالرز پانا ان کا مدہ تھا علی ان کے لئے کوئی ویلیو نہیں رکھتا تھا اور میں با رہا اس بات کو جو کہ بریکار میں پڑھتی رہی ہیں اور گو کہ میں جے لازمن یہ ہے کہ ہم جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں جانتے ہیں لیکن جو دکھائی پڑتا ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر اور دوسری شادی کر لی تھی انہوں نے اور اس کے لئے انہوں نے اپنے بچے کی بھی قربانی دے دی تھی اپنی ممتہ کی قربانی دے دی تھی اور اب جب کہ ان کی ابھی کوئی آل اور اولاد نہیں ہوئی ہے اور یہ مذہب بے اولاد ہیں ایک طریقے سے اور اپنے حضبیڑی پہلی بیوی کے بچوں کو کبھی کبار ان سے بات کرتی ان کو گھماتی پھراتی نظر آتی ہیں تو ایسے وقت میں ان کو اپنے بچے کی یاد آنا فطری عمل ہے اگر یہ اپنے بچوں میں گم ہو جاتی تو سیکنڈ ہزبینڈ کے بچوں سے جو ان کو ہوتے تو یہ کبھی بھی علی کا تذکرہ بھی شاید نہیں کرتی میں کسی ماہ پر الزام لگانا پسند نہیں کرتی ہوں مگر جو صورتحال ان لوگوں نے خود سامنے رکھی ہیں اس کے حساب سے بات کر رہی ہوں لیکن جب یہ بدنام ہونے لگیں کیونکہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں چلاؤں گی اور بات آئے گی اور چلی جائے گی لیکن یہاں پر جب مدے پہ مدے رکھے جانے لگے ان کے خاندان کی طرف سے کنٹرویسی کنٹرویسی تو پھر ان کا معاملہ بھی کنٹرویسی بن گیا اور ان کو بھی لانتان پڑی ہی پڑی ہیں تو جب ان کی بھی معاملات کھلیں گے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات نہ کھلیں سامنے والا بھلے بے پردہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بھی کھل گئی ہیں پوری اور اسی لیے مجھے حسی آئی کہ یہ کتنا جھوڑ بول رہی ہیں کہ یہ اس معاملات سے جن کے ساتھ ہو چکے ہیں اس سے باہر آنا چاہتی ہیں تو بی بی آپ تو خود ہی اس معاملات کو سامنے لائیں ہیں آپ نے تو خود اس بات کو پسند کیا کہ لوگ جانے کہ آپ ڈیڈی کی ایکس ہیں اور آپ دونوں کا ایک بچہ ہے جو آپ دونوں کی بہامی لڑائی کے بھینٹ چڑھ چکا ہے مگر نہیں اور اب آپ مظلوم اور معصوم بن بن کے جو باتیں کرتی ہیں تو آپ اتنی مظلوم اور معصوم بلکل بھی نہیں ہیں اور آپ کی تو پول پٹیاں اس بات سے بھی کھل چکی ہیں کہ آپ اپنے خاندان میں کس طرح کی پتنی خاتون ہیں کہ جو آپ کی سوتینی بہن یا آپ کی چچا کی بیٹی ستارہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی ویڈیو کے نیچے جا جا کے کمنٹس کرتی ہیں تو آپ لوگ تو بہت اچھے سے کھلی ہیں آپ آپ کی بہن آپ کے بھائی تو آپ کی فیملی کیسی ہے اور آپ خود کیسی ہیں یہ تو معلوم ہے اتنی ننی کاکی معصوم شونو مونو مدونی ہیں آپ نے اپنے بچے کے ساتھ برا کیا ہے ٹھیک ہے اپنے مستقبل کے لیے آپ آگے بڑھ گئی تو اب کیوں یوز کر رہی ہیں اپنے بچے کو اگر کوئی سوال کرتا ہے یہی بات نجوں میں بھی ہے اور یہی بات ان میں بھی ہے یہی بات ان کے 30% بھائی میں بھی تھی اور یہی بات ان کے چشماتو بھائی میں بھی تھی کہ یہ دوسروں کے اوپر تو دھوا دھپ کیچر ڈرال دیتے ہیں ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں لوگ کو بکواس کرنے کا موقع دیتے ہیں مگر جب 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 بات ان کے آتی ہے تو ایک ایک کمنٹس ان لوگ کو تیر کی طرح لگتا ہے اور اس کی جواب دہی کے لیے فٹا فٹ چلے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مو بھی نہیں بند کر سکتے کہ مو بند کر لیں اس وقت بھی جبکہ ان کو علی کے متعلق میسج یا کمنٹس وغیرہ جو بھی کچھ آ رہے تھے تو ان کو چھپ رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اس طرح کر کے آپ صرف اور صرف علی کو کر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں کیونکہ نہ تو ڈیڑی میں اتنی برداشت ہے اور نہ ڈیڑی بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ جب عورت ذات ہو کے کسی سے کم نہیں ہے تو وہ تو ایک آدمی بگڑاو آدمی ہے وہ بھی کم نہیں ہے لیکن اس تمام میں کون پسے گا اس تمام میں بچہ پسے گا جس بچے کی آپ کو پرواہ نہیں ہے آپ بے اولاد ہو کے بھی آپ کو اپنی اولاد کی قدر نہیں ہے اور وہی ہوا میں نے اس وقت ان کا ڈیڑی صاحب کا بلوگ دیکھا اور وہ لاسٹ میں للکارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اپنی ایکس کو کہ تم یہ باتیں جو کر رہی ہو اور کہتی ہو کہ میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں مگر میں نے زیادہ کچھ کہا تو میرے بچے سے مجھے ملنے نہیں دیا جائے گا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے چاہیں تو یہ رکھیں پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی مگر ان خاتون نے کہا کہ میں بچہ رکھوں گی لیکن اس کا سارا خرچہ تعلیم کے ساتھ تم کو ادھا کرنا ہوگا تو ڈیڑی نے اس وقت صحیح بات کہی کہ جب مجھے کھانا پینا اور پڑھائی کا تمام تر خرچہ رکھنا ہے خود ہی کرنا ہے تو میں کیوں پھر ادھر بھیجوں کیوں نہ کراچی سٹی میں اس بچے کو رکھوں اسے پڑھاؤں لکھاؤں کیوں ایسا کروں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ڈیڑی صاحب نے کہ وہ بچہ میرا علی جو ہے وہ میرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تو یہ ان کے سامنے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا پاپا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جب وہاں سے آتا ہے تو وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور یہ بات ہے صحیح ہے جب بچے بٹ جاتے ہیں کبھی ماں کبھی باپ ان کو الگ الگ ماحول مل رہے ہوتے ہیں الگ الگ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈسٹرپ ہونا ان کا ضروری ہوتا ہے اور دیکھئے اب پھر بچے پہ اثر آیا ہے اور بچے پر اثر یہ ہے کہ اب دیکھیں ڈیڈی صاحب اپنی ترنگ میں جیسا کہ ان کی زبان پہ ان کو بھی کنٹرول نہیں ہے اپنی ترنگ میں یہ کہے گئے کہ علی جب آتا ہے تو عجیب عجیب باتیں جو بتاتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ خوش نہیں ہوتا ہے تو اب سوچ یہ کہ اب آپ جب اپنے بچے سے ملیں گی تو یا تو آپ اس کو غصہ کریں گی اس پر کہ تم کیوں ہمارے در کی بات بتاتے ہو یا پھر آپ اسے اس کے کان بھریں گی اس کا برینڈ واش کریں گی لہٰذا بچہ مزید کنفیوزن میں چلا جائے گا مزید گسٹرپ ہوگا مزید اس کی تربیت خراب ہوگی تو یہ نتیجہ ہے آپ کی اس کنٹرورسی پھلانے کا جو آپ کہہ رہی تھی میں نہیں چاہتی ہوں کنٹرورسی سے بچوں آپ اچھی ماں بلکل بھی نہیں ہیں ماں ایسی نہیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو اپنی شہرت کے لیے یوز نہیں کرتی ہیں مگر علی بڑا یہ بچارہ معصوم بچہ ہے اللہ اس کا نصیب اچھا کرے دونوں ماں باپ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ماں بھی اپنے مطلب کے لیے یوز کر رہی ہے اور باپ تو خیر غصے والا اور عجیب جذباتی ہے عجیب ٹائپ کا آدمی ہے بلیک میلر تو ماں بھی بلیک میلر کسی طور کم نہیں ہے دونوں ماں باپ جب بلیک میلر ہوں تو پھر بچے کی شخصیت کیسی ہو سکتی ہے سب اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں کمنٹس کرنے والے سے کہوں گی بچے کو رہنے دو جدر رہ رہا ہے کیونکہ باپ اگر صحیح نہیں ہے تو ماں بھی صحیح نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں بلا وجہ کیوں کمنٹس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے بچے کے لئے مشکلات پیدا کرتے ہیں